اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز اینڈ لیسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے ساتھ آپ کا محسپان محمد سحیل روزا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں ناظرین ایک اکثر ہم اسطلح سنتے ہیں پرہزگاری پرہزگاری کیا ہے؟ یعنی یوں سمجھنے کہ پرہزگاری کہا جاتا ہے گناہوں سے پچنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اجتناب کرنا فرماتے ہیں کہ ایک پرہزگاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ظاہری طور پر بچنا اور پھر ایک پرہزگاری یہ ہے کہ اپنے دل کو بھی اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانیوں سے بچانا اور صوفیہ بڑی عجیب بات کرتے ہیں ناظرین کیونکہ صوفیہ دل کی باتیں کرتے ہیں فرمایا کہ عوام الناس کے لیے پرہزگاری یہ ہے یعنی جب کوئی مدارش دے کرنا چاہتا ہے روحانیت کے مدارش تو ان کی پرہزگاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی سے بچے اجتناب کرے گناہوں سے بچے اجتناب کرے لیکن فرمایا کہ صوفیہ کی جو پرہزگاری ہے وہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ہو دل میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ہو اور ناظرین میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا بلکہ کئی واقعات اس طرح ہیں بایعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اچھا اس کے علاوہ اور صوفیہ سے بھی یہ واقعہ منقول ہے اچھا صوفیہ سے تو یہ ہے اور بایعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بھی اس میں ہے کہ جب کوئی مشکوک کھانا بھی کیونکہ صوفیہ حرام کو تو چھوڑی حرام تو دور کی بات ہے وہ جو چیز جس چیز میں شبہ ہوتا ہم تو بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں یا بس شبہ ہے نا بس ٹھیکے کھا لیں شبہ ہے نا ٹھیکے اختیار کر لیں لیکن صوفیہ جس معاملے میں جس کام میں شبہ بھی ہوتا اس سے دور ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ شبہ والا کھانا اگر ان کے سامنے آتا تو ان کو اسمیل آ جاتی بدبو آ جاتی یا ان کو ایک تکلیف ہو جاتی جس سے وہ کھانا تناول نہ کرتے کہ وہ مشکوک کھانا بھی انہیں کھانا گوارا نہیں تھا بایعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنی ماں کے وجود میں تھے تو ناظرین ایک واقعہ درپیش ہوا تھا پھر بات آئی گئی ہو گئی اور جب بایعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے ہوئے تو ماں سے کہا ایک دن اسی بات ہو رہی تھی کہ ماں جب میں تیرے وجود میں تھا تو ایک مرتبہ ایک مرتبہ تو ایک کھانے کی طرف بڑھی اور تجھے پھر پیٹ میں وجود میں گربڑ محسوس ہوئی تکلیف ہوئی پھر تو کھانے کے لیے بڑھی پھر تکلیف ہوئی یعنی تجھے وہ کھانا نصیب نہیں ہوا کہا بیٹا ایسی بات ہے تو کہا کہ اس لیے کہ وہ مشکوک کھانا تھا اور جب تو اس کی طرف بڑھتی تو میں مسترب ہوتا ناظرین یہ صوفیہ وہ ہیں یعنی میں مسترب ہوتا تو تو پیشہ ہڑ جاتی یعنی صوفیہ وہ ہے ناظرین کہ شروع سے لے کر آخر تک ان کے پیٹوں میں پھر حرام لقمہ جو ہے وہ نہیں کیا اللہ تعالی علمین نے محفوظ و معمون فرمایا ہاں کچھ ایسے صوفیہ بھی ہیں ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ پہلے کچھ اور تھے تائب ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ کے ہو گئے ان کی علیدہ بات ہے لیکن جو شروع سے چن لیے جاتے ہیں ان کا معاملہ بھی کچھ اور ہوتا ہے بشر بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت خواجہ حسن بسری علی رحمہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں سوت کاتی ہوں تو وہاں سے سرکاری جو ہے وہ یوں سمجھنے ہیں سرکاری قافلہ گزرتا ہے تو رات کے وقت ہوتا ہے تو میری اپنی روشنی ہے چراک کی اس سے سوت کاتی ہوں لیکن جب وہ قافلہ نزدیک آتا ہے روزانہ گزرتا ہے وہاں سے تو اس کی روشنی میں سوت کاتنے میں آسانی ہوتی ہے اور جو سوت میں اس کی روشنی میں کاتی ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ بڑا اچھے انداز میں ہوتا ہے ناظرین اگر آپ بھی کم روشنی میں کام کریں اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا زیادہ روشنی میں اچھی روشنی میں کچھ کام کریں اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا تو کہا کہ وہ سوت بہت اچھا کاتا جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ سرکاری اس طرح کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو اس کی روشنی میں سوت کاتنا میری لیے صحیح ہے یا نہیں اس کی کمائی صحیح ہے یا نہیں ناظرین کو روان جائیں ان صوفیہ پر کتنی عجیب و غریب بات حالانکہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے تو خواجہ حسن بسی علی رحمہ نے جب یہ سوال سنا تو فرمائے تو ہے کون تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سوال سے مطلب ہے آپ جواب دیجئے کیونکہ سوال کرنے میں سائل کو نہیں دیکھا جاتا سوال کو دیکھا جاتا ہے اس کا جواب دی جاتا ہے شریعت کی روشنی میں میں نے آپ سے شریعت کا مسئلہ دریافت کیا ہے کہا نہیں یہ سوال یہ عام نہیں ہے یہ بڑا اہم سوال ہے یہ سوال کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا تو آپ کو مجھے بتانا ہوگا تاکہ میں صحیح جواب دوں تو کہا کہ میں بشید بن حارس رحمت اللہ علیہ کی ہمشی رہا ہوں تو کہا کہ اوروں کے لیے جائز ہے تیری لیے جائز نہیں ہے ناظرین و سامعین آئیے پرہذکاری کی طرف آئیے اللہ تبارکہ و تعالی ہمیں پوری زندگی تقوی پرہذکاری نصیب فرمائے ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں دن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام مش نہ ہو جائے